چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ ہاں ہندوستان ان کا سٹریٹیجک الائی ہے اس لحاظ سے ہم ہندوستان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر نہیں کر سکتے مگر جیسے دن گزر رہے ہیں امریکہ کو پتا چل رہا ہے کہ پاکستان کی یوٹیلٹی کیا ہے اور پاکستان کی یوٹیلٹی ابھی تک ان کے لیے سگنفیکنٹ ہے خاص وجہ یہ ہے کہ وہ اب اس ریجن سے نگل گئے ہیں اور اگر اس ریجن میں کوئی ایک ملک ہے جو ان کے ساتھ رہا ہے وہ ہے پاکستان شروع میں میں کہا تھا کہ یہ جا کے ان کو یہ کیا کہتے ہیں ایک لیور دے سکتا ہے کہ بھئی آپ کو اوفر فلائٹس چاہیے آپ کو بیسنس چاہیے انٹیلیجنس چاہیے آپ کو ہر چیز کا پتا ہونا چاہیے کون کرے گا آپ کے لیے یہ کام ہمارے سے بہتر تو کوئی نہیں ہے ہمارے گممند سے بہتر کوئی نہیں ہے اتنی ہم نے آپ نے تو ہمیں لے آئے ہیں انہی سنس کہ آپ اگر ریجیم چینج ان کا کروائی ہے اور میں سمجھتا ہوں امریکہ کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے سو فیصد پتا تھا بالکل they were overjoyed very happy آپ نے دیکھا نہیں اس کی کیا ریسپشن تھی بلاول کی واشنگٹن میں اس قسم کا ریسپشن میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا ہے کوئی فارن منسٹر بھئی ایک زمانے میں تو وہ تو بات ہی نہیں کرتا فارن منسٹر پرائم منسٹر سے بھی نہیں بات کرتا تھا اس سے ریجیم چینج کے بعد جو بائرن نے بھی تھی کہہ دیا تھا کہ پاکستان جو سب سے خطرناک ملک ہے ریجیم چینج کے بعد یہ سٹیٹمنٹ جو بائرن کی آئی تھی yes 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 اور بروس رائیڈل نے یہ کہا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت ہمارے پاس اتنا انفلونس ہو پاکستان میں that we can do anything even if we have to buy them تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک زمین آسمان کا فرق ہے ان گورنمنٹ ان کے آنکھوں میں تو وہ یہ مدد کریں گے ہمیں اس لیے میں کہتا ہوں سب والی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ٹرانچ نہ آئے ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈ اور ٹرانچ میں فرق ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈ ابھی ویسے نہیں آئے گا اور کون ویسے ایڈ دے گا یہ سب ڈوبے ہوئے ہیں ویسٹرن کنٹریز جو ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس آئیں گے تین تیرہ چودہ بلین ڈالرز اس شرف پہ کہ آئی ای ایم ایف آن بارڈ ہو اور آئی ای ایم ایف ان کو گرین سنگا اور وہ ملے گا جب تک یہ گورنمنٹ ہے ملے گا ٹھیک ہے پوریا صاحب ایک اور آم پوئنٹ یہ ہے تو وہ تو جنگل میں مورن آجا کس نے دیکھا انہوں نے پہلے ہی چائنہوں کو انہوں نے لپیٹ لیا ہے ابھی بھی انہوں نے لپیٹ لیا ہے آپ اندازہ کریں نا کہ چین ہمارا جار ہے اور اپنا اپنا سمدروں سے گہری ہماریہ سے بلاندہ کیا کیا اس نے آج آٹھوہ مہینہ ہے آپ ورڈ آف ڈیفالٹ میں پکھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں آپ کا میجر لون جو ہے 40 بلین کریم تو چائنہ کیا کیا اس نے ریچڈول کیا ایک 3 بلین اس نے لاکر حضی آپ کی ایکنومکس کوٹی ہو لیکن آپ کی اس 3 بلین کے اوپر آپ کو لون تو نہیں ملتا آپ کب نہ بینک دیتے ہیں نہ سورن گارنٹی آپ کی اسٹیبلش ہوتی ہے ہر ملک کا اسی کے لیے ہوتا ہے سورن گارنٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یہ ایک ملک ہے اس ملک کی معاشی حالت اچھی ہے اس کو کردہ دے دو ڈوبے گا نہیں یہ ذمہ داری کون لیتا ہے آئی ایم اف لیتا ہے کہ میرے پیسے وہاں پڑے ہیں تمہارا پیسہ ڈوبے گا نہیں میں اس ملک کو بیش کبھی پیسہ لے کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کی حالت بدلی ہے وہ لون سے نہیں بدلی امریکن ایڈ یا کوئی اسسسٹنس پروگرام آتا ہے اس سے بدلی ہے میں پچھلے دن اسٹڈی کر رہا تھا کہ یہ ڈکٹیٹرز کے زمانے میں اتنی ترقی کیسے ہو جاتی ہے جبکہ باقی جگہ میں اتنی ترقی نہیں ہوتی تو آپ سوچ نہیں سکتے ایک تو ہوتا ہے آپ کا لون آئی ایم اف کا پروگرام آیا اس کے حساب سے آپ میں لون لینے شروع کیے لیکن 1977 تک تو آپ نے اتنے زیادہ لون لیا ہی نہیں تھے لونز کا تو آپ کا رواد شروع ہوا ہے 1992 کے بعد سے اس سے پہلے تو آپ نے نہیں پہلی جو بینظیر گورنمنٹ نے تھوڑا لون لیا تھا کہ بعد کی گورنمنٹ میں زیادہ لیا لیکن US aid پروگرام American assistant پروگرام Maxi Park پروگرام Medipak پروگرام PL480 یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو اقتم تھوڑی بہت assistness میں لے کے آتی ہے اور دوسری بات ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈالر آ جاتے ہیں PL480 تو انہوں نے ڈالر کا نہیں رکھا ہوا تھا وہ تو پاکستانی روپے کا پروگرام تھا کیونکہ وہ جو پیسے جہاں سے ہم ان سے گندہ لیتے تھے ہی سفارت خانے میں جمع ہو جاتے تھے وہ پھر ہمارے لوگوں کو بانٹے جاتے تھے جس سے ہمارے لوگوں کو جیسے کرتے ہیں وہ خریدتے تھے امریکہ جو تھے یہ اس دمانے میں خود ازا شعب لیتے ہیں کہ وہ PL480 کا ایگریمنٹ اس لیے کیا تھا میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اگر امریکہ چاہے گا تو امریکہ کو کہ پاکستان جو ہے وہ اس clash ٹرین میں آ جائے اور چینیز سیرات کلیش میں آ جائے یا وہ ہمارے اس قوائنٹ کا حصہ بن جائے یا وہ کنٹینمنٹ آف چینہ کا حصہ بن جائے تو امریکہ کو اس ایگریمنٹ کے بعد پاکستان کو اسسسٹنس دیری پڑے گی ورنہ آئی ایم ایف پروگرام اگر آپ کا آ بھی جائے تو آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بھی فنینشل انسٹیوشن نہیں ہے لون گیونگ جو جس سے آپ نے آل لیڈی کرزہ نہیں دیا ہوا اور آپ نے اس کی لون اس کا دینا نہیں اگرچہ کہ آپ کا سائز آف ایکانومی اتنا چھوٹا نہیں ہے آپ کو اس سے پیسہ نور لے کے اس کو ادا کر کے تھوڑا سا اپنے پاس رکھ کے چلا تو سکتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو آپ کو دانتوں سے پکڑ کے بھی ڈالر جو ہیں وہ آپ اپنی ایکوار میں نہیں چلا سکتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت عبدالستار was the foreign minister تو پاکستان کو بڑی ایڈ کی ضرورتی پیسے کی ضرورتی تو پاکستان کو کشکول دے کے بھیجی اور نے لیکن اس کو انکار کر دیا اور نے اور اس کے بعد پتے کون گیا تھا جنرل محمود ڈی جی آئی ایس آئی اچھا اور جارج ٹیننٹ نے محمود کو کہا کہ آپ کا ضرورت ہمیں نہیں ہے اس لیے کہ افغان war is over اب آپ